میرے بچے کو لکھنا ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ لکھنے کے وقت وہ بہت زیادہ نکھر دکھاتے رہتا ہے یا بہنیں بناتا رہتا ہے۔ یہ پرابلم زیادہ تر پارنٹس اپنے بچوں کو ہم ورک کراتے وقت فیل کرتے ہیں۔ سو یہ وک کا نیا پاورفل ویڈیو یہی پرابلم کے سالیوشن کے لیے میں پرکشیت جبن پترا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ویڈیو میں آگے بڑے اسے پہلے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں جو آپ کے بچے کو لکھ رہا فیس کر رہے ہیں۔ سو می بھی شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں سے آپ کا بچہ ہینڈ رائٹنگ اس کے می بھی چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں یا می بھی وہ جب لکھتا ہے یا ہم ورک کرتا ہے وہ اس کو ذرا بھی پسند نہیں آتا۔ زیادہ لکھائی پہ اس کے ہاتھ درد کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ می بھی اس کو لکھتے وقت جواب یاد نہیں آتا۔ اگزامپل کے طور پر دوستو میں کہنا چاہوں گا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو جب آپ اوریلی جب آپ پوچھتے ہیں تو وہ question کا آنسر دے دیتا ہے۔ but next day exam میں وہی سوال پوچھا گیا تھا but لکھتے وقت اس کو وہ آنسر یاد نہیں آیا۔ کئی بار بچے A, B کا D, D کا B لکھ دیتے ہیں kind of right وہ پرابلم ہو سکتا ہے اور رائٹنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے ٹیڑے میڈے ہینڈ رائٹنگز ان کے ہیں یا می بھی کافی کرتے وقت ان کو دکت آتی ہے right so دیکھا کچھ اور لکھا کچھ ویسا پرابلم ہو سکتا ہے so اس میں سے کونسے چیلنج ہے جو I would recommend کہ بچے کا سٹینڈرڈ اور اس کے بعد میں جو بھی پرابلم ہے وہ آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں now دوستو جب آپ particularly YouTube پہ جائیں گے تو آپ کو کافی سارے like videos مل جائیں گے رائٹنگ کو لے کر جہاں پر pen کیسے پکڑنا نہ کیسے سیدھے بیٹھنا چاہیے یہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں لکھنے کے پیچھے کے science کو ہمیں جاننا ہوگا تو رائٹنگ پرابلم کا ہم permanent solution نہ پائیں گے چھوٹی چھوٹی tips ہوگی تو وہ شاید temporary solution دے گی بڑھ چار مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد پھر اسے وہ problem وہی کا وہی ہو جائے گا سو سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں رائٹنگ کا science سی جب بھی کوئی بھی بچہ لگتا ہے یا کوئی بھی میں آپ جب بھی کوئی بھی لکھتے ہیں تو جو ہمارا رائٹنگ والا area ہے وہ کیسے ہوتا ہے یا ہم کوئی بھی چیز وستو کو کیسے لکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں سب سے important چیز and that is brain مہنے دماغ وہ جو بھی information لکھنا چاہتا ہے وہ دماغ سے یاد آنی چاہیے recall ہونی چاہیے recollect ہونی چاہیے اگری کہتے yes or no so میں لکھنا تو چاہتا ہوں but یادی وہ data دماغ سے باہر ہی نہیں آئے گا تو وہ چیز وستو میں لکھ ہی نہیں پاؤں گا so بچوں کا writing کیسا تو جیسا information recollection ویسا clear ہو رہا ہے so very first thing وہ slow ہوگا تو writing automatically slow ہوگی وہ یادی uneven ہوگا تو writing automatically uneven ہو جائے گی very first thing so ایک ہونا چاہیے recollection number two and that is جو بچے کا hand ہے جو اس کی finger ہے جس کو ہم کہیں fine motor skills اس کی strength finger کی strength میبھی شاید دماغ سے وہ data یاد تو آ رہا ہے but وہ جب لکھنا ہوگا تو ہاتھوں میں تاکات ہونی چاہیے انگلیوں میں تاکات ہونی چاہیے یہ وہ strength ہونی چاہیے وہ power ہونا چاہیے وہ stamina ہونا چاہیے جس سے وہ بچے نون سٹاپ وہ اس بیڑ سے لکھ پائے اگر نی کرتے ہیں تو صحیح یہ سنو so very first thing brain کا recollection number two finger کی strength and number three جو recommend کرنا چاہوں گا and that is یہ دونوں کے بیچ کا coordination so دماغ نے سوچا یہ لکھ بھی سکتا ہے but جو brain hand کو coordinate کرتا ہے message جو pass کرتا ہے وہ یہ effective نہیں ہوگا تو بھی بچوں کا handwriting خراب ہونے کے chances ہے so آج کے بعد بچوں کو kind of negative suggestion دینا تو تو لکھنا ہی نہیں چاہتا تو تو lazy ہے فلانا نہ ڈھمکا تو نہیں پڑے گا تو نہیں لکھے گا تو نہیں عمر کرے گا تو hostel میں ڈال دوں گی ایسا آج کے بعد نہ کرتے ہوئے ہم تینوں جو scientific areas ہیں اس کے اوپر focus کرنا شروع کریں so ایک ہمیں بچوں کا brain کا recollection power بڑے اس کے اوپر focus کرنا چاہیے number two finger کی strength بڑے اس کے اوپر focus کرنا چاہیے یاد یہ تینوں چیز perfect ہوگی تو آپ کے بچے کا handwriting صدرے گا speed میں لکھ پائے گا جو بھی exam میں چاہے گا وہ یاد کر پائے گا نانے والی exam میں وہ اچھا سا perform بھی کر پائے گا کہ آپ agree کرتے ہیں تو جلدی سے agree کر کے مجھے type کر کے بتائیں تو وری forcing جو میں کہنا چاہتا ہوں اب ہمیں پہلے strength پر focus کرنا ہے تو پہلی چیز جو میں آپ کو recommend کرتا ہوں آہاں میں بھی شاید stress بہت ہو سکتا ہے یا میں بھی شاید ایسی spring اپنے امیزون کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گے کہ جہاں پر particularly بچوں کو جب بھی ٹی وی کے لیے بچہ بیٹھا ہوا ہے روٹین میں جس ویسے بیٹھا ہوا ہے تو بچے کے ہاتھ میں یہ spring رکھیں سو بچے زیادہ تر ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ریموٹ لی کر بیٹھتے ہیں بچے کو بلے بیٹا تجھے جو چینل دیکھنا ہے دیکھ بڑ اس کے ساتھ میں دونوں ہاتھ میں یہ spring پکڑ کر بیٹھ and تجھے پچیس بار پچاس بار آدھا گھنٹا جب بھی تو کر رہا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے یا جب ideal بیٹھا ہوئا ہے تب یہ spring کا یہاں پر strength بڑھ رہی ہے right number two اب دماغ جو سوچتا ہے اس کے اوپر میرا ہاتھ کام کرے میری انگلی ابھی وہ سپیڈ سے کام کرے اس کے لیے دوستو میں سو اس نے سوچا اور اس کے اوپر execution کرنا پڑے اس کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے ویسی یہ activity ہے بچوں کے handwriting کے لیے writing کے اوپر focus نہ کرتے ہوئے ایسی activity کے اوپر focus کریں brain and hand کا coordination improve ہوگا تو automatically تھوڑے سمیہ کے بعد handwriting improvement آئے گا میبھی شاید آپ بچہ تھوڑا زیادہ energetic ہے تھوڑا hyper ہے and میبھی شاید بیٹھے بیٹھے اس کو guitar piano یہ ساری چیزیں پسند نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں تو آپ کی پر بیٹھ گیٹار یا پیانو پسند نہیں کرتا تو کیا کریں ایسی physical activity میں اس کو enroll کریں کہ جہاں پر وہ جو بھی ball آ رہا ہے اس کو hit کرنے کے لیے اس کو ہر 20 second میں جو سوچتا ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا اس کو پر یا ٹینیس میں ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر coordination بہت زلدی سے کرنا ہوگا بہت تیزی سے کرنا ہوگا ہر 30 second میں اس کو اپنے hand اور اس کی brain کو occupied کرنا ہوگا سو میبھی ایسی کوئی physical activity ہو سکتی ہے ناؤ دوستو اب آتی ہے بات about brain recollection سو brain کا recollection power بڑھانے کے لیے میں strongly recommend کروں گا کہ بچوں کا right brain کا power ہے وہ بڑھانا چاہیے اس کو لیکن میرا webinar بھی ہوتا ہے enjoy your exams کا I would recommend اس کی link description کے اندر ہے وہ link پہ جاتے ہوئے آپ آپ کے بچوں کے ساتھ میرا next webinar وہ attend brain کا coordination improve کرنا ہو تو دوستو اس کے لیے brain gym exercise ہوتی ہے and میرا وہ ایک ویڈیو تھوڑے سمئے پہلے ہی میں YouTube کے اوپر رکھا تھا in any situation اپنے وہ video نہیں دیکھا ہوا ہے I would strongly recommend کہ وہ exercise کا video میں description کے ویڈیو ختم ہونے کے بعد وہ activity کو دیکھیں and وہ activity آپ آپ کے بچوں کو کروائیں see brain کا coordination improve کرنا ہے تو جیسے left hand and right hand ہے پوری ساری 6 سے زیادہ activities جو میں وہاں پر رکھی ہوئی ہے بڑی activity جو ابھی میں فیل حال آپ سے کروانا چاہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ یہ جو right hand ہے اس کو اس طریقے سے سیدھ گھمائیں right پھر جو left hand ہے اس طریقے سے الٹا گھمائیں اس طریقے سے and now اب ہمیں کیا کرنا ہے دونوں ہاتھ کو ایک ساتھ میں ہمیں use کرنا ہے so ایک سیدھا گھمنا چاہیے ایک جو آپ کے برین آپ کے بچوں کے برین کو زیادہ پاورفل بنانے میں ہیلپفل ہوں گے ایسے برین جیم ایکسرسائز آپ کے بچوں کو کروانی کی شروعات کر سکتے ہیں بچوں کے برین ڈیویلوپنٹ کو لے کر اب اور بھی چیز جانا چاہتے ہیں تو میرا پیرنٹنگ کا ویبینار ہے جو ازا مدر فادر آپ کو ہیلپ ہوگا آپ کے بچے کے سائنٹیفک ان سائکولوجیکل طریقے سے ڈیویلوپن یدی کرنا چاہتے تو بچوں کا سٹیڈی میں ایمپرویمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انجوئ ار اگزام کا ویبینار ہے یہ دونوں ویبینار میں فری کلیکشن پاور بڑھ جاتا ہے سٹرنج بڑھ جاتی ہے کوڈینیشن والی ایکٹیویٹی ہمارا بچے جب کرتا ہے جب اس کو گریپنگ میں پرابلیم آتا ہے آپ اس طریقے سے رببر ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں جو الاسٹک رببر ہے اس کو اس طریقے سے آپ رکھتے ہوئے بچوں کے یہاں پر ہاتھ میں اس طریقے سے رکھے زیادہ بچوں کو پینسل میں لکھنے کے لیے جب وہ کوشش کرتے ہیں تو گریپنگ میں پرابلیم آتا ہے یہ رببر یا یہ ٹیکنیک اس کو وہاں پر 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 سول کرنے میں ہیلپ کرے گا نمبر ٹو جب ہنڈ ریٹنگ بھی امپروو ہوتے جائیں گے رائٹ سو وری فرس ناؤ اور چیز جو ریکمین کرنا چاہوں گا تین وں کی تین اریا پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے پیر فرس سیدھے سیدھے نہیں بیٹھتے پہلے چیز کوشش کریں بچہ سٹیڈی ٹیبل یوز کریں یا وہ نہ ہو تو ڈائننگ ٹیبل کا یوز کریں وہ نہ ہو تو زمین پہ بیٹھے بٹ جو سٹیڈی ٹیبل ہوتا ہے اس کا اپیوگ کرتے ہوئے وہ بٹھے تاکہ اس کی جو کمر ہے وہ سیدھی رہے سٹریٹ ہوگی اتنا برین تک بلڑ کا فلو زیاد اچھے سے جائے گا لکھتے وقت اس کو وہ جلدی سے اچھے طریقے سے یاد آئے گی نمبر ٹو پینسل کی گریپ سو پینسل کی اندر میں ایک چیز جو ریکمین کرتا ہوں کہ جب بچہ پکڑتا ہے تو یہ والا جو نقل ہے وہ پہ بچے کی پینسل آنی چاہیے ان یہ فرس جو فنگر ہے اس کے آدھار پہ اس کے بیز پہ پینسل کو پکڑنا چاہیے اور بچوں کا جو کائنڈ آف بک ہے وہ سٹریٹ نہ ہوتے ہوئے ہلکا سا کراوس میں بک ہو تو وہ بچہ اچھے سا لکھ پائے گا میں لیفٹ ہی ہے تو اکورڈنگلی رائٹ ہی ہے تو اس کے اکورڈنگلی ان دوسرا ہاتھ کا سپورڈ کے لیے اپیوگ کرنا شروع کریں سو ایسی کافی چیزیں جو آپ بچوں کے ساتھ ٹرائ کر سکتے ہیں پہلے strength پہ فوکس کرنا ہے پھر اکٹیویٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے بچوں کے رائٹنگ کو لیکر سیرف چار ہی پروبلیم ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک پروبلیم پہ ایک سمیے پہ دھیان دینا ہے سارے ہن رائٹنگ اور سارے ایریا ایک ساتھ میں نہیں سدھار نے ادر وائز آپ بھی فرسٹی ہوں گے اور بچہ بھی ہن رائٹنگ کو لیکر نیگیٹیو ہو جائے نمبر 2 and that is کو کو بھی لینگو ہو اس میں دو ہی چیز بسطو سے لیٹر بنتا ہے سو کافی سارے بچوں کو شاید سٹین لائن اور سلیپنگ لائن کی او اتنی زیادہ اچھی پریکٹیس نہیں ہوئی ہے تو شاید اس کو لائننگ میں پروبلیم آتا ہے یا چھوٹی لائن چھوڑ دیتا ہے چھوٹی سپیس چھوڑتا ہے کئی بار سپیس چھوڑ دیتا ہے سپیس جو پروپر ہونا چاہیی وہ نہیں ہوتا and then after line alignment لگتے لگتے وہ line یا تو اوپر کی اور چلی جاتی ہے یا تو نیچی کی اور چلی جاتی ہے زیادہ چار میں سے ہی کوئی problem ہو سکتا ہے now i would recommend آپ کیا کرے یہ week یا یہ دس دن آپ یہ چار میں سے کوئی یہ چیز سپوز لیٹر فارمیشن تو بچے کو standing line maybe sleeping line and بچے کو go وہ پر ہی focus کرے باقی کی چیز کو ignore کرے جب یہ area میں improve ہو جائے تو بچے handwriting کے progress اس کو خود کو دیکھے گا اور زیادہ دیکھے گا وہ بچہ اندر سے motivated ہوگا next week کے بعد یا بھی دو week کے بعد وہ خود کوشش کرے گا کہ میں میرے handwriting کو اور زیادہ بہتر کروں سی دوستو جب ہم exercise کرتے ہیں اور تھوڑا سا وزن کم ہوتا ہے اور زیادہ exercise کرنے کی اچھا ہوتی ہے اگر کرتے ہیں yes or no same way بچوں handwriting writing کے اندر improvement دکھنا وہ سب سے بڑا motivation ہے آپ کتنا بھی lecture دے دے بچے کو کتنا بھی گیان دے بچے کو کتنے بھی فائدے بتا دے اس سے بچہ motivate نہیں ہوگا بچے کو progress دکھے گا تو بچہ automatically motivate ہوگا وہ اندر سے inspire fill کرے گا and next week وہ اور زیادہ کوشش کرے گا so maybe اس کے بعد میں ایک week یا دو week کے لیے بچے کے sizing کو لے فوکس کریں so maybe وہ 3 lane 4 lane جو notebook آتی ہے اس میں handwriting کو ہمیں رات رات نہیں صدار نا ہے اس کے لیے patience ہمارے اندر ہمیں develop کرنی پڑے گی so یہ چار میں سے کون س area کو top most priority پہ رکھیں گے 2 3 4 I would recommend آپ دونوں ساتھ میں ملتے ہوئے plan کریں and بچے جس کو لے کر comfortable progress feel کرے گا بچہ وہاں پر خود سے effort لگائے گا and یہ دی ایسا ہوگا تو بچے handwriting improve ہوں گے آپ کے handwriting improve ہوگی اس marks بڑھیں گے اس confidence بڑھے گا and دوسرا آپ کا بچہ جیوان پر ان کے پاس صحی طریقہ نہیں ہے یہ صحی طریقہ یعنی آپ کے مادھیم سے ان تک پہنچ گیا مجھے لگتا ہے کافی ساری دعائیں آپ کو مل سکتی ہیں یہ positive message کو spread کرنے کے لئے میری